حجیم سلطان کا اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ابنا ظلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث اسل شاننا کلا و لا تقلنا الى انفسنا ترفتائین اللہم جلنا و صاوی سقلبی خشتکا ذکرکا الحمتی و حوای فیما تحبو و تردہ اللہم آپ کے آجز مسکین بندے اور بندیاں حاضر ہیں اللہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ اقراری مجرم آپ کے سامنے حاضر ہیں اللہ شرم آتی ہے میں تلے سامنے کس طرح ہوں نہ ہوں تو اس دل مجرم کو لے کر پھر کہاں جاؤں اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا دیوانوں کو تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا اے اللہ بہشر تک تردر کی جبیں انسائی ہے یہ سر داہد نہیں سر سودائی ہے اللہم زندگی میں کبھی بھی بے آسرہ بے سہارہ نہ کرنا اے اللہ آنکھ چھپکنے کی مقدار بھی آپ ہمیں نفس اور شیطان کے ہوا لے نہ کرنا نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے لٹ چکے ہیں لٹے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں اے اللہ جب آپ نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اپنے دل کو بھی دھو لیا کرو اور آپ کے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اے اللہ میں دل کو کیسے دھوں فرمایا آنکھوں کے آنسوں سے دھو لیا کر اللہ ہم بھی آنکھوں کے آنسوں لے کے آئے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گھندگی کو دھو دیجئے اے اللہ اس کو پاک فرما دیجئے اللہ ہمارے نگاہوں کو پاک فرما دیجئے اللہ اس سے بد نظریہ کرتے ہیں غیر محرموں کی طرف دیکھتے ہیں اے اللہ دل میں غیروں کی محبت بساتے ہیں اللہ آج اس سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اللہ ان آنکھوں سے اللہ آپ کے قرآن پاک کلام الہی کی زیارت کریں گے آپ کے گھر کی زیارت کریں گے اے میرے پیارے اللہ اپنے والدین کی مبارک چہرے کی طرف دیکھیں گے اللہ غیر محرموں کی طرف نہیں دیکھیں گے اللہ ہم اس بات کی توفیق اطاف فرما دیجئے کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائے میرے لیے اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند حسن اورہ کے لیے حسن آفری میرے لیے اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ ہم نے اپنے دلوں کو آپ کے غیر سے خالی کر لیا اے اللہ ابھی ہمیں اپنی محبت اطاف فرما دیجئے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے اے اللہ ہم نیت کر رہے ہیں اے اللہ آج پہلا قدم اٹھا رہے ہیں جیسے چھوٹا بچہ جب چلنے لگتا ہے جہاں گرنے لگتا ہے ماں آگے بڑھ کر تھام لیتی ہے اللہ جہاں ہم ڈگمگانے لگیں اللہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر محول اور معاشر سے مجبور ہو کر اللہ آپ ہمیں ہماری حفاظت فرما لیجئے جیسے چھوٹے بچے کو ماں گرنے نہیں دیتی اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے اے اللہ اقراری مجرم آپ کے سامنے حاضر ہیں اللہ لوگ نیکیاں لے کے آتے ہیں اللہ ہم گناہوں کے امبار لے کے آئے ہیں اللہ آپ اس درک پر ہم حاضر ہیں اللہ جہاں مانگنے سے اے اللہ آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ میرے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے ایک نگاہ کرم فرما دیجئے اللہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے اللہ ہم سے گناہ دور فرما دیجئے اللہ گناہوں کی نفرد ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے اللہ ہم سب کو توبہ تن نصوف اور عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا اے اللہ ہم گناہوں سے نہیں بج سکتے اے اللہ آپ ہی ہمیں بچا لیجئے اے اللہ اے اللہ آئی تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ جب آپ ہم فقیروں کو کہتے ہیں کسی مانگنے والے کو خالی نہ لٹانا اے اللہ آج ہم بھی آپ کے در کے فقیر ہیں اے اللہ جب آپ ہم کمزوروں کو فرما رہے ہیں کسی مانگنے والے کو چھڑکی نہ دینا اے اللہ آج ہم بھی اللہ بڑے امید سے آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں کہ آج تو اٹھنے سے پہلے آپ ہمارے گناہوں کو ضرور محب فرما دیں گے اللہ یہاں دین پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ طلباء کرام بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا جہاں چالیس لوگ ہوتے ہیں ایک بندہ تو ضرور مستجاب و دعوات ہوتا ہے اللہ آپ کا کوئی تو پسندیدہ بندہ ہوگا اللہ اس کی وجہ سے مجھ جیسے کمینے کو بھی معاف فرما دیجئے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے اللہ ہم موت کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں بہت سارے پیغامات ہمارے پیاروں کو اٹھ جانا اے اللہ یہ بھی وعد ہم تک پہنچ چکا اللہ بالوں کی صفیدی بھی آگئی اے اللہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو پیغامات ہیں موت کی اللہ وہ تو آ رہے ہیں ہمارا دل تو پتھر کی شل بنتا جا رہا ہے اللہ اس دل کو نرم فرما دیجئے اے اللہ آپ کے حبیر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہو گیا اے اللہ مارے دلوں کی سختیاں دور فرما دیجئے اللہ بدنظری کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے غیبتوں کی وجہ سے دل آداریوں کی وجہ سے اللہ ہمارے دل تو پتھر کی شل بن گئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ آج کی مجلس میں جتنے بھائی آئے جتنے خواتین بہنیں آئیں اللہ جتنے چھوٹے بڑے آئے اللہ ان کی جون ایک تمنہ اہم کا پورا فرما دیجئے اللہ جو بیمار ہے صحتnight کاملہ عادلہ مستمیر عطا فرما دیجئے اللہ جن بہنوں نے دعاوں کے لئے کہا لکھا فون کیے توقع رکھتے تھے ہمیں وہ کہنا چاہتے تھے کہنا سکے اللہ ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے ایک عزیز بچے کا اپریشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عادلہ عطا فرما دے اور بھی جتنے ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عادلہ مستمیر عطا فرما دے اللہ ہمارے عزیز و قارب دوست صحباب جو فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ترجات کو بہت بلند عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے قابلین مشایخ جو اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے اے اللہ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے پہلے آہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلالینا اے اللہ جب تک آہم سے راضی نہ ہونا ہمیں اپنے پاس نہ بلانا اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اپنے حضرت جید آہم برکات مدالیہ سے سنا ہے کہ یہ بعد نظری اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ایمان کی دولت بھی چھین لے اللہ اس گناہ سے آئے سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ جتنی خیریں اور بلائیاں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہیں وہ ساری خیریں عطا فرما دیجئے جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ مانگی ہے اللہ ان شرور سے بچا لیجئے اللہ ہمارے حضرت جی کا سایہ صحت اور آفیت کے ساتھ ہم پر تعدیر سلامت رکھنا اللہ ہمیں قدردان لوگوں میں شامل فرما لیجئے اللہ جان سے پیارے پاکستان کی حفاظت فرما لیجئے تین و حرم کی حفاظت فرما لیجئے اللہ مدارس دینیاں دعوت و تبلیغ کا کام اہل اللہ کی خان کا ہیں اللہ دینی مراکز دینی شخصیات سب کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ اور تو پلے کچھ نہیں بس نیک لوگوں سے محبت ہے اللہ کل حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیجئے اے اللہ اللہ آنے والوں کو تمام کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اللہ آپ کے حوالے کی ہی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی آپ نے تو خود فرما دے فوض و عمری الاللہ ان اللہ بسیرم بالعباد اللہ جامع دعلم تعلیم و تربیت اور اس کی جتنی شاخیں ہیں اللہ ان کے ایک ایک ذرے کی حفاظت فرما لیجئے اللہ حاستین کے حسد سے بچا لیجئے ظالمین کے ظلم سے بچا لیجئے دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما لیجئے اللہ جتنے منصوب آجاد شروع ہیں محض آپ کے فضل اور کرم پر نظر کرتے ہوئے اللہ آپ کے خدانوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ یہ کام شروع ہیں اللہ ان کو خیر و خوبی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے اللہ ریاکاری سے دکھاوے سے اللہ آپ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین برحمتی یا ارحم الراحم آمین